عمر ایوب کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ عمر ایوب اپنی سیاست کے آغاز سے اب تک کتنی پارٹیاں بدل چکے ہیں؟ اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں کب شامل ہوئے؟ اب یہ پی ٹی آئی میں کس عودے پر ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ناظرین عمر ایوب خان جنوری انیس ستر کو ہری پور میں پیدا ہوئے عمر ایوب سابق صدر عیوب خان کے پوتے اور سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب کے سابزاد ہیں انہوں نے ابزدائی تعلیم آرمی برن حال کالج سے حاصل کی اور اس کے بعد ایجشن کالج جلے گئے عمر ایوب نے انیس سو تریانوے میں اپنی بی بی اے کی ڈگری مکمل کی اور انیس سو چھانوے میں انہوں نے جارج ویشنٹنج یونیورسٹی سے ایم بی اے مکمل کیا عمر ایوب دوہزار دو میں پاکستان مسلم لگ کواف میں شامل ہوئے اور دوہزار دو کے انتخابات میں حلقہ این نے انیس ہری پور سے الیکشن لڑا اور کامجاب ہوئے دوہزار چار میں مزرعظم شوکت عزیز نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لیا اور وزیر مملکت برائے خزانہ مقرر کر دیا دوہزار آٹھ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لگ کواف کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑے مگر کامجاب نہ ہو سکے دوہزار بارہ میں عمر ایوب پاکستان مسلم لگ کواف چھوڑ کر پاکستان مسلم لگ نون میں شامل ہوئے انہوں نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں این نے انیس ہری پور سے پاکستان مسلم لگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا مگر ناکام رہے دوہزار چودہ میں ہونے والے زمنی انتخاب میں پاکستان مسلم لگ نون کے امیدوار کے طور پر رکنی قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور انہوں نے چیئرمند قائمہ کومیٹی پر رہ خزانہ کے طور پر خدمات انجام دی عمر ایوب دوہزار پندرہ میں دھند لی اور ووٹنگ میں بھی ذابطگیوں کی وجہ سے ناہل ہو گئے دوہزار ایوب میں عمر ایوب نے پاکستان مسلم لگ نون کو خیر آباد کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شاملیت اختیار کر لی دوہزار ایوب کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو میدوار کے طور پر ہلکہ انہیں سترہ ہری پور سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور وزیراعظم عمر ایوب نے عمر ایوب کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا اور وفاقی وزیر پر پانی اور بجلی مقرر کر دیا اور بعد ازہ انہیں وزارت پیٹرولیم کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا عمر ایوب 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 کے زیر قیادت دوہزار بائیس کے لانگ مارچ کو منظم کرنے میں اہم رکن تھے لانگ مارچ میں وہ پولیس کے ہاتھوں شدید زخمی بھی ہوئے عمر ایوب 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 کو دوہزار چوبیس کے انتخابات میں عالق قیادت کا کردار دیا گیا عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیراعظم کے امیدوار کی طور پر بھی سامنے آئے عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں عمر ایوب اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں